لوگ خوبصورت کیوں بنتے ہیں؟ خوبصورت دیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے خوبصورتی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا ہوگی محبت پر اختیار رب العزت کا ہے جب کوئی محبت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو پیچھے ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو پکڑ لیتے ہیں وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے اسی وجہ سے کورٹ میریجز کامیاب نہیں ہوتی اسی وجہ سے سوسائیٹی میں خولہ کے ریشو بہت بڑھ گئی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ محبت ہماری وجہ سے ہوگی لوگ خوبصورت کیوں بنتے ہیں؟ خوبصورت دیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے خوبصورتی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ چاہے وہ نکاح کے بعد ہو یا نکاح سے پہلے؟ یہ تو ایک الگ سوال ہے نا؟ اسی طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مال کی بنیاد پر ہم دوسرے کو پریشریز کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے مال کی وجہ سے متاثر ہوگا پھر کبھی لوگوں کے دل میں اپنے حسب نصب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آج کے دور میں ایڈوکیشن کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کی تعلیم اچھی ہے اسی لئے تو ماں باپ لوگ لڑکیوں کو تعلیم زیادہ دلواتے ہیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا پھر کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جوب کرتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جوب کی وجہ سے لوگ میرے سے متاثر ہو جائیں گے کہ سونے کی چڑھیا ہاتھ آنے والی یا کوئی بسنس کرتی ہے لڑکی تو وہ اس وجہ سے دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتی تو آپ یہ دیکھئے کہ ہر ایک کے دل اور دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے محبت کس وجہ سے ہوتی مال کی وجہ سے محبت کس وجہ سے ہوتی تعلیم کی وجہ سے محبت کس وجہ سے ہوتی ہے حسن کی وجہ سے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اپنے اپنے سپینڈرڈز لوگوں نے تیہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ محبت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے اسی لئے تو اس نے یہ دعا کرنے کا حکم دیا اور رحمان کے بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجینا وزریاتینا قررت آئینم وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب اے ہمارے پیدا کرنے والے اے ہمارے مالک اے ہمارے پروردگار حبلنا من ازواجینا وزریاتینا رشتہ ازواج میں ہمارے لئے محبت پیدا کر دے ہیں ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ڈھنڈک بنا دے ہیں اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے ہیں یعنی ہم تقوی میں اس محبت کے ساتھ اتنا آگے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈرشپ رول چاہیے تقوی میں اور یہ ہم نہیں لے سکتے آپ اس کے لئے اسباب پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں ہے اس لئے کہ محبت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لوگ اپنے ٹیکٹک سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے محبت نہیں ملتی ہاں ختم ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ محبت کا مالک ہے اس نے محبت پیدا کی ہے وہ جس کے دل میں چاہے کسی کے لئے محبت پیدا کر سکتا اور کوئی کسی کو بے حد محبوب ہو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ محبت کبھی جاری نہیں رہ سکتا محبت کے میدان میں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے محبت کا خالق محبت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے محبت کا محبت کا مالک ہے